بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بعد میں تاں کہ کوئی ہمیں جو ہے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے آج کچھ خاص مسئلوں کے اوپر روشنی ڈالیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ گی توفیق نصیب فرمائے جانور سب سے پہلے اچھا جانور لینا ہے جانور کے اندر کوئی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے آج کل جب منڈی جاتے ہیں تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو بیپاری ہوتے ہیں ان کی بہت زیادہ اشاری اور چلاکی ہوتی ہیں ان چلاکیوں سے بچنا ہے اور ایسے اس طریقے سے لینا ہے کہ آپ کا دل متمن ہو آپ کے دل کے اندر بلکل ایسا معاملہ نہ ہو کہ میں نے مہنگا لے لیا یا سستہ لے لیا اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو صرف آپ کے دل کو اچھا لگنا چاہیے اور اللہ کے رضا کے لیے جو چیز لی جاتی ہے چاہے وہ جیسا بھی سودا ہو وہ گاتے کا سودا نہیں ہوتا آپ کی اگر نیت اچھی ہے سب سے پہلے تو نیت اچھی کرنی ہے کہ ہم نے یہ جو قربانی اگر قربانی کا جانور لینا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے لینا ہے اللہ کی رضا کے لیے ہی اس کو قربانی کرنی ہے نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اکثر حضرات لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ بڑے سے بڑے جانور کو لے کر اور وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں اس کا کوئی سواب نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں تو وہ اس کے سواب بھی آپ کو لوگوں سے ہی لینا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے وہ چھوٹا سا بھی ہو اللہ کے نزدیک اس کی بہت قدر ہے اس لیے پوشش کریں اپنی نیتوں کو صاف کریں حدیث شریف کے اندر بحاری شریف کی پہلی حدیث ہے جس کے عملوں کا دار المدار نیت پر ہے اچھی نیت ہوگی تو اچھا معامل ہوگا اور اسی نیت کے مطابق آپ کو اس کا سواب ملے گا اس لیے جانور اچھا ہو نیت اچھی ہو اور آپ کے پیسے خالص ہوں اگر آپ کے پیسے خالص نہیں ہیں نجاز کمائی کے ہیں تو بھی آپ کو جانور اس پیسوں سے خریدنا ٹھیک نہیں ہے اپنے خالص پیسوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے ساتھ اللہ کی دیان کے ساتھ اور اللہ کی خشنودگی کے ساتھ آپ نے یہ جانور خریدنا ہے اور بغیر دکھلاوے کے بغیر کسی اور نموش کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے تب ہی آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ پاک سواب عطا فرمائیں گے اگر اونٹ آپ نے خریدنا ہے تو اونٹ کے حوالے سے آپ ذہن نشین کیجئے کہ اونٹ کی عمر پانچ سال ہونی چاہیے اونٹ کی عمر پانچ سال پانچ سال سے کامنا ہو اور گائیں اگر خریدنی ہیں تو گائیں کی عمر دو سال ہونی چاہیے اور اگر آپ نے بکرہ لینا ہے تو بکرے کی عمر ایک سال ہو ایک سال سے کامنا ہو اور دمبہ اور چھترہ اگر لینا ہے تو وہ بھی ایک سال کا ہونا چاہیے ہاں اگر اس کے اندر وہ چھے مہینے کا ہے اور اگر ان چھے مہینے کے دنبے اور چھترے کو اگر آپ ایک سال کے دنبے بکرے کے اندر آپ وہ شامل کرتے ہیں اور وہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ بھی سال کہے تو تب بھی ان چھے ماہ کے دنبے اور چھترے کی قربانی جائز ہے یعنی مطلب ہے کہ اس کی سیرد اچھی ہو وہ اچھا پلہ ہوا نظر آتا ہو تو تب اب بڑے جانوروں کے اندر کچھ حضرات حیثہ ڈالتے ہیں ان حیثوں کے اندر بھی جو ہماری کمائی ہوتی ہے جو ہمارا مال ہوتا ہے وہ بھی دیکھنا ہے کسی ایک انسان کا بھی جو مال ہے وہ غلط نہیں ہونا چاہیے نجائز نہیں ہونا چاہیے جیسے کچھ لوگ سودی لیندین کرتے ہیں یا شریعت کے اندر جو کاروبار نجائز ہیں وہ کاروبار والے اگر لوگ ہیں اور آپ ساتھوں حیثے میں سے ساتھوں حیثہ اگر وہ غلط کمائی والا ہے تو سب کی قربانی خراب ہو جائے گی اور سب کی قربانی نہیں ہوگی اس لیے دھیان سے اچھے طریقے سے اس شخص کو پوچھیں اگر آپ کی اس کی کمائی کو شک شبہ ہے تو آپ اس کو اپنے ساتھ شریعت مت کریں یہ ہی آپ کے لیے بہتر ہے نہیں تو آپ کی قربانی ضائع ہو جائے گی بعض حضرات جانور لے کر آتے ہیں اور جب محلے میں آتے ہیں تو دوسرا جب شخص پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنے کا آیا ہے اور وہ بڑا چڑھا کر بتاتے ہیں دیکھیں جھوٹ مت بولیں جتنے کا آیا اتنے کا بتائیں اگر سستہ آیا ہے سستہ بتائیں اور مہنگا آیا ہے تو مہنگا بتائیں اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ جھوٹ بولیں تو آپ کو گناہ ہوگا اور آپ کے ایک جائز چیز کے اندر آپ ملاوٹ کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور کچھ لوگ کو کم قیمت والے کو بہت زیادہ قیمت والا بتاتے ہیں کہ میں اتنے کا لے کر آیا ہوں تو یہ بھی غلط ہے اس لیے کوشش کریں جتنے کا آیا ہے اتنی ہی پیسے بتائیں نہ کہ زیادہ بتائیں اور نہ کم بتائیں آپ کے کم بتانے سے نہ آپ کو سواب ہوگا اور نہ آپ کے زیادہ بتانے سے آپ کو سواب ہوگا اس لیے بالکل جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جانور صحیح ہونا چاہیے اس کے عزا سارے مکمل ہونے چاہیے اس کے کان کٹے ہوئے نہ ہو اس کی دم کٹی ہوئی نہ ہو اور اس کے داند ٹوٹے ہوئے نہ ہو اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی نہ ہو بالکل وہ صحیح سلامت اور اچھا جانور ہو ایسی جانور کو خریدنا ہے اگر کوئی ایسا جانور ہے جس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہیں یا کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے یا کسی کے داند ٹوٹے ہوئے ہیں تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے اگر کوئی ایسا جانور ہے جس کی ٹانگ تھوڑی سی وہ لمڑا کر چلتا ہے مگر وہ اس کے اوپر وزن ڈالتا ہے اور وہ اس کے سہارے سے اگر چلتا ہے تو تب اس کی قربانی جائز ہو جائے گی باقی کان کٹے ہوئے دم کٹی ہوئی ہو اور اس کے علاوہ دانت ٹوٹے ہوئے ہوں کچھ لوگ آلکل ایل فی کے ساتھ یا دانت مسنوی دانت وغیرہ جو ایس طرح کی بھی آج کل وہ معاملہ چل رہا ہے ان چیزوں کو سوچ سمجھ کر دیکھ کر آپ نے پھر یہ قربانی کا جانور خریدنا ہے تاں کے بعد میں کوئی اس کے اندر عیب پیدا نہ ہو کوئی ڈوٹا ہوا اگر سنگ ہے اور اس کو ایل فی سے یا کسی اور چیز سے جوڑا گیا ہے تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے مسنوی دان لگے ہوئے ہوں وہ ان کی اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے حاملہ جانور بھی نہیں خریدنا اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے یہ حاملہ ہے اور جس کو گبن کہتے ہیں تو ایسے جانور کو بھی نہیں خریدنا چاہیے اور اگر آپ کو پتہ نہیں تھا بعد میں ہوا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے جنگلی جانور بھی نہیں خریدنا جو جنگلی جانور ہوتے ہیں ان کی بھی قربانی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ پالتو جانور نہیں ہیں جنگلی ہے تو اس لئے جنگلی جانور بھی خریدنے سے بچیے اور جنگلی جانوروں کی قربانی ٹھیک نہیں ہے جب آپ جانور خرید لیں تو اس کے بعد اس جانور کا خیال کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ توفیق عطا کی ہے کہ آپ نے جانور خریدا اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو یہ حمت عطا فرمائی اور یہ نعمت عطا فرمائی اللہ نے آپ کو اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نصیح فرمائی تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اس جانور کو جب گھر میں لائیں تو گھر میں لانے کے بعد اس کا خیال کریں اور آپ خود سب سے پہلے دو نفل شکرانے کی بھی ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اس کام کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے یہ قربانی کرنا بھی بہت بڑی نعمت ہے بعض لوگوں کے پاس پیسے ہونے کے باوجود مال ہونے کے باوجود سب کچھ ہونے کے باوجود وہ پھر بھی کنجوسی کرتے ہیں ہم آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتایا ہے جو لوگ مال رکھتے ہوئے بھی قربانی نہیں کرتے تو وہ گناہ گار ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی عیدگاہ میں آنے سے بھی منع فرمایا ہے کہ ہمارے ساتھ وہ عید کرنے کے کوئی حق دار نہیں ہے اگر وہ مالدار ہیں ہاں اگر وہ غریب ہیں تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہے صرف وہ مشابت احتیار کریں جیسے قربانی والوں کی ہوتی ہے اور وہ اپنی نیت کریں انشاءاللہ اللہ پاک ان کو بھی ایک وقت آئے گا توفیق ادا فرمائیں گے اور عجر و سواب ملے گا تو اس لیے بالکل دل چھوٹا نہ کریں باقی جب اللہ جلالہ آپ کو ادا فرماتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں دو نفل شکرانے کے بعد پھر جانوار کی دیکھوال اچھے طریقے سے کرنی ہے بچوں کا حجوم نہیں لگانا بچوں کو سوار نہیں کرنا اگر وہ دودھ دینے والی ہے اور اس کا دودھ دو کر وہ استعمال نہیں کرنا وہ صدقہ کر دیں کسی غریب کو بھیج دیں تو خود استعمال نہیں کر سکتے اور گلے کے اندر جو ایک اکثر لوگ گنٹیاں ڈال دیتے ہیں اور پاؤں پہ گنگرو ڈال دیتے ہیں یہ چیزیں غلط ہیں یہ شیطان کی گنٹیاں بن جاتی ہیں اور کام تو جائز ہے مگر ہم خود اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں بنا لیتے ہیں جس عملوں سے وہ شیطان خوش ہونے لگتا ہے اس لیے کوشش کریں گلے کے اندر کوئی گنٹی نہ باندیں اور اس کے علاوہ گنگرو وغیرہ نہ ڈالیں پکٹانگوں کے اندر بلکل صاف جیسے وہ ہے اس طرح ہی اس کو رکھیں اور اس کا خیار رکھیں اس کو اچھی خوراک دیں وقت پہ اس کو چارہ دیں وقت پہ اس کو کھانا دیں وقت پہ اس کو پانی پلائیں اور بچوں کو اوپر مت سوار کریں جانور کا اس طریقے سے خیال کریں تاں کہ وہ گھر نہ جائے اور اس کے نیچے مٹی وغیرہ ڈال دیں وہ مٹی والی جگہ پہ خوش ہوتا ہے یا پلالی وغیرہ ڈال دیں تاں کہ اس کو گرنے کے جو ہے وجہ سے کوئی چوٹ وغیرہ نہ لگ جائے اور اکثر جو ہے ٹانگیں وغیرہ ٹول جاتی ہیں اس لیے اس کا خود وزن اس سے زیادہ ہوتا ہے کہ گرنے کی وجہ سے بعد میں پرچانی کا سامنا نہ کرنا بڑھ جائے اور اس کا خاص خیال رکھیں تاں کہ کوئی بھی عذیت اس کو نہ ملے جانور خود زبا کریں نہ کہ کسی اور سے زبا کروائیں بعض لوگوں کے مذہب اور قائد ٹھیک نہیں ہوتا اس لیے قائد ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا زبا غلط ہو جائے گا کوشش کریں خود چھوٹی جو ہے وہ پھیریں خود زبا کریں تاں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سواب ملے ہاں اگر آپ کو کسی پہ اعتبار ہے اعتماد ہے آپ خود نہیں کر سکتے تو پھر آپ دوسرے سے بھی کروا سکتے ہیں بعض جو ذراعت ہوتے ہیں وہ غیر مسلم ہوتے ہیں اور اس لیے کوشش کریں زبا خود کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے جانور کو چکر زیادہ مت لگوائیں اور اگر ٹانگیں سیدھی کرنی ہے یا تھوڑی سی اس کی واگیا وردش کے لیے آپ لگوارے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ گھلاوے کے لیے گلیوں میں کمارے ہیں لوگوں کو دکھا رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے سواب نہیں ہے یہ اگر مجاہز ہے اور غلط ہے ان چیزوں سے پریز کریں وسائی کی عجرت پہلے آپ مقرر کریں اور اس کو خال آپ عجرت میں نہیں دے سکتے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ خال عجرت میں دے دیتے ہیں تو یہ غلط ہے جب جانور لٹا دیتے ہیں گرا دیتے ہیں تو اس کے بعد چھوڑی لوگ چھوڑی تیز کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے اس لیے کوشش کریں کہ فوراں چھوڑی پہلے تیز کریں اور فوراں جب لٹائیں تو فوراں اس کو زبا کر دیں تاں کہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو عذیت نہ ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے جاندار چیز کو عذیت دینے سے منع فرمایا ہے اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ کسی کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے اور جانور کو لٹایا ہوتا ہے باندھ ہوتا ہے لوگ کٹھے ہوتے ہیں اور وہ چھوڑی پھیرنے کے لیے کوئی آگے نہیں ہو رہا جس بندے نے آنا ہے اور وہ ابھی آیا نہیں ہوتا تو اس لیے جس وقت وہ شخص مجود ہو جس نے چھوڑی پھیرنی ہے یا زبا کرنا ہے تو اس وقت اس جانور کو لٹائیں کچھ لوگ عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی زبا کر دیتے ہیں تو یہ غلط ہے کوشش کریں کہ عید کی کوشش کیا کہ بلکہ یہ ضروری ہے جب تک عید کی نماز نہ ہو اس وقت تک آپ جانور زبا نہیں کر سکتے قربانی نہیں کر سکتے ہاں شہر کی کسی مسجد میں بھی عید کی نماز ادا ہو جائے اور کامل اور مکمل طریقے سے پتہ چل جائے کہ نماز ہو گی ہے تو اس کے بعد قربانی کا جانور زبا کرنا جائز ہو جاتا ہے جانور کے باننے کے بعد وہ قبلی کی طرف نہیں گرا پاتے پہلے ہی اگر کوشش کر کے قبلی کی طرف گرائیں تو بعد میں وہ جانور کو عذیت نہ دینی پڑے بہتر یہی ہے کہ آپ قبلی کی طرف جانور کو گرانے کی کوشش کریں اگر وہ کئی دوسری طرف گر گیا تو پھر جانور کو گسیٹنا نہیں ہے اس کو تکلیف ہوگی بہتر یہی ہے کہ آپ قبلی کی طرف مو کریں اور اس کو زبا کر لیں اور جب زبا کرنے کا وقت ہوتا ہے تو تماشا نہ لگائیں اور رش نہ بنائیں محلے والے بھی پریشان ہوتے ہیں اور بعض اوقات کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں گھروں میں تو شور شرابی کی وجہ سے وہ بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے رش زیادہ نہ بنائیں اور اگر بچے ہیں آج کل کے شوقینیں وہ دیکھتے ہیں ان کو دور کھڑا کریں یہ نہ ہو کہ جانور کی اگر اسی وقرہ ٹوٹ جائے تو بعض اوقات جانور کی اوپر چھوڑی صحیح پھرتی نہیں تو وہ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں جو بہت کافی نقصان ہوتا ہے اور نقصان ہونے کا خطر ہوتا ہے اس لیے بچوں کو بہت زیادہ دور رکھیں تکبیر لازمی پڑنی ہے کچھ لوگوں کو اکثر دیکھا ہے کہ جب وہ زبا کرتے ہیں تو ان کے اندر خوف پیدہ ہو جاتا ہے اور وہ زبا کرتے کرتے وہ تکبیر بول جاتے ہیں اس لیے تکبیر پہلے جو ہے ذہن میں رکھنی ہے تکبیر لازمی پڑنی ہے تکبیر کے بغیر جانور صحیح نہیں ہوگا اور اگر جیسے بزرگ کو ہی ہوتے ہیں ان کو چھوڑی پکڑا دیتے ہیں کہ یہ زبا کریں ان میں تو اتنی طاقت ہوتی نہیں ہے کہ وہ چھوڑی صحیح طریقے سے پھیل سکے اور جو دوسرا شخص ہوتا ہے وہ آگر وہ جب آت پکڑ کے ان کے تو چھوڑی پھیرتا ہے تو اس کو بھی تکبیر کہنا لازم ہے اور بزرگ بھی تکبیر کہیں اور جتنے پاس ہوتے ہیں تو انچی آواز سے سب تکبیر کہیں بسم اللہ ہی اللہ اکبر جب جانور زبا ہو جائے تو اس کے بعد یہ دعا مانگیں کہ اے اللہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو آپ نے قبول کیا تو ہماری بھی قربانی کو قبول کیجئے یہ اللہ سے دعا مانگیں اور لازم نہیں ہے اللہ پاک جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو لٹایا چھوڑی پھیری اس کے بعد یہ قربانی کا عمل پیش آیا تو اللہ نے ان کی قربانی کو قبول کیا یا اللہ ہمارے بھی ایسی قربانی کو اپنی بارگاہ علیہ میں قبول فرما سانس نکلنے تک تو اس کی خال اتارنی جائزے نہیں ہے اگر آپ سانس نکلنے سے پہلے ہی اگر جسم میں تھوڑا سانس ہے اور آپ اس کی خال اتارنے لگے تو یہ جانور کو زید دینے والی بات ہے اور یہ بلکل شریعت کا حکم نہیں ہے اس کو تھوڑا سبر کریں اور اس کی سانس نکلنے دیں جب اس کی بلکل سانس حرکت ختم ہو جائے اس کے بعد خال اتاریں اکثر کسائی وہ طرح طرح کی حربوں سے اس کا منکہ توڑ دیتے ہیں یا ان کے پاس ایسی طریقے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جانور کوئی فوراں جو سانس ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے فوراں وہ اس کی خال اتارنے پر چمل اتارنے پر لگ جاتے ہیں تو یہ غلط ہے تھوڑا سا سبر اور تحمل کے ساتھ کام لیں اور اگر کوئی قسائیہ سے کر رہے تو اس کو آپ منع کریں اور اگر آپ خود کر رہے ہیں تو اس چیز سے پریز کریں اگر بڑے جانور کے اندر اگر حیثیں ہیں تو وہ طول طول کر تقسیم ہوگا نہ کہ ایسے اندازے میں کچھ لوگ اندازے میں تقسیم کر دیتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے دلوں کے اندر وہ باتیں رہ جاتی ہیں بہتر یہی ہے کہ طول طول کا آج کل ترازو مل جاتے ہیں چھوٹا سا ترازو لاکر بغیر اڈی کا گوشت الادہ ہڈی والا الادہ اور اس کے علاوہ کلیجی ہپڑے جو بھی ہے وہ سب چیزوں کو برابر تقسیم کیا جائے اندازے کے ساتھ کرنا جائز نہیں ہے تقسیم کے لحاظ سے تین حیثیں ہوتے ہیں گوشت کے بہتر یہی ہے تین حیثیں کریں دل مطمن ہوتا ہے سواب ہوتا ہے بڑی عید پہ لیتے ہیں تاں کہ کسی کو گوشت دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور وہ سارا سال کھاتے ہیں یہ اس صورت میں جائز ہے جس صورت میں وہ غریب ہو بالکل اس کو سال میں گوشت بہت کم ملتا ہو اور تب اگر وہ سارا گوشت بھی رکھ لے گا تو گناہ نہیں ہے اگر اللہ نے اتنی توفیق دی ہے اور اللہ نے نوازہ ہوا ہے اس کے باوجود اگر اتنا حیرس کرنا تو یہ غلط ہے ایک حیثہ غریبوں کا مسکینوں کا کریں اور ایک ایسا عزیز و کارب کا کریں اور ایک ایسا اپنے لیے رکھیں اگر آپ بہت غریب ہیں تو پھر اپنے لیے آپ سارا گوشت رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے اس کے باوجود آپ ایسے کر رہے ہیں تو پھر آپ غریبوں کا بھی حق کھا رہے ہیں بہتر یہی ہے کہ تقسیم کریں اور جو مل کر کھانے کا مزہ ہے وہ کیلہ کھانے کا کوئی مزہ نہیں ہے اور گوشت غریبوں کو دیکھ دیکھ کر دیں یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے بڑی جانور کی ہے آپ کو اس کو بھیج رہے ہیں اور کوئی عبیر ہے غریبوں کو چھوڑے ہیں نہیں غریبوں کو اگر زیادہ بھی چلے جائے گا تو آپ کو زیادہ سواب ملے گا اور امیروں کو چلے جائے گا اس کو اتنا سواب نہیں ہے غریبوں کو جو صحیح طریقے والے غریب ہیں جو صحیح آپ کو محلے میں ایریے کے اندر سات محلے کے اندر سات پلوس کے اندر سات لاکے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ یہ فلان فلان جگہ پر غریب ہیں اور ان کو دیں لازم نہیں ہے کہ آپ کے محلے کے اندر غریب ہوں اگر محلے کے اندر غریب نہیں ہیں تو آپ دائیں بینک جو آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے وہاں ان کو گوشت مچائے جو غریب ہیں جن کو سالہ سال جو ہے کھانے کو نہیں ملتا اور وہ بچارے گوشت کو ترستے رہتے ہیں اس لیے آپ کو بہت زیادہ سواب ہوگا اور اگر غریبوں تک پہنچے گا وہ دل سے دعائیں بھی دیں گے اور آپ کو بھی بہت زیادہ سواب ملے گا گوشت اگر غیر مسلم ہے اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں عیسائی ویگر ہوگے اور آپ اس کو دیکھیں گے گوشت یہ صدقہ ہے تو یہ آپ دے سکتے ہیں اور گوشت کو آپ سیر فروخت نہیں کر سکتے کسی جسم کا کوئی بھی حیثہ فروخت کر کے آپ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے کچھ لوگ چمڑا بیج دیتے ہیں اس کا بھی مسئلہ آپ دوسرے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ خال کا کیا مسائل ہیں اس کے بارے میں تو اس لیے کوئی بھی جسم کا سر سے پاؤں کوئی بھی حصہ آپ قربانی کا فروخت نہیں کر سکتے اور فروخت کرنے کے بعد اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے وہ آپ کے لیے غلط ہے اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر وہ پیسے غریبوں کو دیے جائیں گے نہ کہ وہ آپ استعمال کریں کچھ لوگ عید والے دن روزہ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے عید والے دن روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کھائیں اور اگر آپ کا گوشت دیر سے آنا ہے قربانی کا حصہ ہے یا قربانی جانور ابھی دیر سے ہے تو پھر آپ کھانا کھا سکتے ہیں روزہ نہیں ہوتا عید کا اور وہ خوشی کا دن ہے اور کچھ لوگ روزہ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جانور جلتی زبہ ہو جاتا اور کلیجی تیار ہوتی تو وہ بھون کر کھاتے تھے کلیجی کے بارے میں یہ حکم ہے وہ بھی تب جب جلتی تیار ہو جائے اگر جلتی تیار نہیں ہے تو وہ زور اثر کے بعد اگر آپ کو گوشت ملنا ہے کلیجی ملنی ہے تو آپ کو انتظار کرنے کا حکم نہیں ہے آپ ایسے کھائیں جیسے عام روٹین کے اندر آگ کھاتے ہیں روزہ کا کوئی حکم نہیں ہے اور نہ کوئی ثابت ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ خال کے مکمل مسائل بتائیں گے جو خال کے حوالے سے انشاءاللہ ویڈیو ہوگی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی اور سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے آمین والحمدللہ رب العالمين